رحمان الرحیم والد کے ساتھ ایک انوکہ حسن سلوک دروشی پڑھنا اگر کوئی شخص کسرت سے دروشی پڑھتا ہے تو یہ قزیم نیکی ہونے کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ ایک انوکہ اور عالی درجہ کا حسن سلوک بھی ہے کیونکہ ایک سے زیادہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر دروشی پڑھنے والے کا دروشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نام و ولدیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے دروشی پڑھا ہے اگر بندہ بار بار دروشی پڑھے گا تو ہر بار اس کا نام اور اس کے والد کا نام پیش کیا جائے گا علامہ محمد امین یہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے والد کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قصر سے دروشی پڑھیں کیونکہ دروشی پڑھنے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے والد کے ذکر کا خیر کا سبب بنے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضاک اللہ الخیر